بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چینل پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سب خریصے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہے طور پر تجلی الہی کی زیارت کا خوبصورت واقعہ کوہے طور پر تجلی الہی کی زیارت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ایسی قوی چبک رہتی تھی کہ چہرے پر نکاب ہونے کے باوچور جو بھی آپ علیہ السلام کی طرف آنکھ بھر کر بھی دیکھتا تو اس کی آنکھوں کی بنائی ختم ہو جاتی آپ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا نکاب عطا فرمائے جو اس قوی نور کا ستر بن جائے اور آپ کی مقلوب کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے اللہ کا حکم ہوا اپنے اس کمبل کا نکاب بنا لو جو کوہے تور پر آپ علیہ السلام کے جسم پر تھا جس نے کوہے تور کی تجلی کا تحامل کیا ہوا ہے اس کمبل کے علاوہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر کوئی کاف بھی آپ علیہ السلام کے چہرے کی تجلی بند کرنے کو آ جائے تو وہ کوہے تور پھڑ جائے گا الگرز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر نکاب کے لوگوں کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرما دیا آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سفورہ علیہ السلام آپ علیہ السلام کی حسن نووت پر عاشق تھی نکاب جو نظروں کے درمیان آئل ہو گیا تھا وہ اس سے بیچین ہو گئی جب سبر کے مقام پر عشق نے آگ رکھ دی تو آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی شوق اور بے تابی سے پہلے ایک آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی نور کو دیکھا اس سے ان کی اس آنکھ کی بینائی سلب ہو گئی اس کے بعد بھی ان کو سبر نہ آیا دل اور آنکھوں کی طلب اور بھڑ گئی نظارہ تجلیات دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ بھی کھول دی وہ بھی بے نور ہو گئی عاشقہ حضرت سفورہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک عورت نے پوچھا کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر کچھ حسرت و غم ہوا ہے آپ رضی اللہ انہوں نے فرمایا مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی سو آزار آنکھیں اور بھی آتا ہو جائیں تو میں ان سب آنکھوں کو اپنے محبوب کے چہرہ تابہ کے دیکھنے میں قربان کر دیتی حضرت سفورہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آنکھوں کے ہلکے کے ویرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا خاص نور سما گیا ہے حق تعالی کو حضرت سفورہ رضی اللہ تعالی انہوں کی یہ سچی چاہت اور تڑپ یہ کلام یہ عشق کا مقام یہ دل اور آنکھوں کے طلب پسند آگئی خزانہ قیب سے پھر ان کی آنکھوں کو ایسی بنائی کا نور اور تحمل بخش دیا گیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا کر دی تھی در سے حیات طلب سادق ہو تو خدا کی مدد سے پہنچ جایا کرتی ہے دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے فی امان اللہ